بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم خلاصة النح پر لہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصة النح کا سبق نمبر بارہ یعنی معرب اور مبنی کا بیان پڑھیں گے الدرس سانی عشر یعنی بارہ وان سبق معرب اور مبنی وغیرہ کا بیان سب سے پہلے معرب کسے کہتے ہیں معرب سے مراد کیا ہے معرب اور مبنی جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکین کہتے ہیں جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکین کہتے ہیں یعنی معرب ہی کا دوسرا نام اسم متمکن ہے ہاں یہ بات یاد رہے کہ اس تعریف سے فیل مزارے نکل گیا یعنی فیل مزارے جو معرب ہوتا ہے وہ اس تعریف میں داخل نہیں ہے فیل مزارے بھی معرب ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اسم مغرب کی تعریف بیان کی گئی ہے جس اسم کا آخر آمل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں اب مثال دیکھئے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی تینوں مثالوں میں زید کا آخر بدل رہا ہے کہیں زیدن ہے کہیں زیدن ہے کہیں زیدن ہے تو اسے معروم کیا ہوا کہ زید معرب ہے کیونکہ زید کا آخر عامل کی وجہ سے بدل رہا ہے جا کے بعد زیدن ہے رعیت کے بعد زیدن ہے اور باقے بعد زیدن ہے اس لیے لبز زید معرب ہے اسے اسم متمکن بھی کہہ سکتے ہیں کہ لبز زید اسم متمکن ہے دوسری مثال ہے جا اخوہو رعیتو اخاہو مررتو بی اخیہی دیکھئے یہاں پہ اخو کا آخر بدل رہا ہے جا کے بعد اخوہو واو کے ساتھ ہے رعیتو کے بعد اخاہو علف کے ساتھ ہے با کے بعد اخیہی یا کے ساتھ ہے یعنی اخو کا آخر بدل رہا ہے کبھی واو کے ساتھ کبھی عریف کے ساتھ کبھی آ کے ساتھ تو یہ بھی اس میں معرب ہے یہ بھی اس میں متمکن ہے یہاں پہ دو مثالیں پیش کی گئی یعنی یوں تو چھے مثالیں ہیں چھے جملے ہیں لیکن دو مثالیں ہیں ٹھیک ہے ایک زید والی مثال ایک اخو والی مثال زید والی مثال اس لیے پیش کی گئی ایک عراب ہوتا ہے عراب الحرکت آگے بیان کریں کہ ایک عراب ہوتا ہے عراب الحرف زیاد میں جو عراب ہے یہ عراب الحرکت ہے یعنی حرکت کے ذریعے سے اس کا عراب بدل رہا ہے زیدن ہے زیدن ہے زیدن میں زمہ ہے زیدن میں فتحہ ہے اور زیدن میں کسرہ ہے یعنی اس کا عراب جو ہے عراب الحرکت ہے اور اخو کا جو عراب ہے یہ عراب الحرف ہے اخو اس میں واو ہے اخا اس میں علیف ہے اخی اس میں یا ہے تو اس کا جو عراب ہے عراب الحرف ہے تو عراب الحرکت کی ایک مثال اور عراب الحرف کی ایک مثال اس طرح دو مثال پیش کیے خیر آپ دیکھیں اور جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں یعنی مبنی ہی کو اسم غیر متمکن کہتے ہیں ہاں عامل بھی ایسا ہونا چاہیے جو معرب کے آخر کے بدلنا کا تقاضی کرتا ہو یعنی جاہیسی بات ہے رفعہ چانے والے عامل کہیں ہیں اگر رفعہ چانے والے عامل دو تین آ جائیں اور اس کی وجہ سے معرب کا آخر نہ بدلے اسم کا آخر نہ بدلے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ معرب نہیں ہے یعنی الگ الگ ایراب چانے والے الگ الگ ایراب کا تقاضی کرنے والے عامل کی وجہ سے جس کا آخر نہ بدلے اسے کہیں گے مبنی یعنی کوئی ایسا عامل آئے جس کے بعد اسم کو مرفو ہونا تھا لیکن وہ اسی حالت پر ہے کوئی ایسا عامل آئے جس کے بعد اسم کو منصوب ہونا تھا پھر بھی وہ ایک ہی حالت پر ہے کوئی ایسا عامل آئے جس کے بعد اسم کو مجرور ہونا تھا لیکن وہ اسم اپنی حالت پر ہے تو ایسے اسم کو کہیں گے کہ یہ مبنی ہے یہ مبنی ہے اس کا آخر نہیں بدلتا اگر دو تین آمیل ایسے آ جائیں جو ایک ہی عراب کا تقاضی کر رہے ہوں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مبنی ہے کیونکہ جب دوسری عراب کا تقاضی کرنے والا عامل آئے گا تب تو بدلے گا ٹھیک ہے خیر اتنی بات یاد رکھیں کہ جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب کہتے ہیں اور جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی کہتے ہیں مبنی کا دوسرا نام اسم متمکن ہے مبنی کا دوسرا نام اسم غیر متمکن ہے اب مثال دیکھیں مبنی کی مثال جاہا ہاظا رعیتو ہاظا مررتو بھی ہاظا دیکھیں تینوں سورتوں میں ہاظا نہیں بدل رہا ہے جاہا ہاظا رعیتو ہاظا مررتو ہاظا جاہا کے بعد بھی ہاظا رعیتو کے بعد بھی ہاظا اور باقی بعد بھی ہاظا ہاظا اپنی حالت پر برقرار ہے اس لئے ہاظا مبنی ہے ٹھیک ہے اب عامل اور معمول کی تعریف بیان کرتے ہیں کیونکہ معرب اور مبنی کی تعریف میں عامل کا لفظ استعمال ہوا ٹھیک ہے جس کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب کہتے ہیں تو عامل کسے کہتے ہیں اب عامل کی تعریف بیان کرتے ہیں جس چیز کی وجہ سے معرب میں فائل مفعول یا مزافلے ہونے کی صیفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں یہ عامل کے ایک تعریف ہے عامل کی دوسرے تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے عامل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جس چیز کی وجہ سے معرب میں فائل مفعول یا مزافلے ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں جیسے اوپر کی مثالوں میں جاہ رائیتو اور با کیونکہ جاہ کے ذریعے سے زید میں اس طرح رائیتو کے ذریعے سے زید میں اور با کے ذریعے سے زید میں جاہ کے ذریعے سے فائل ہونے کی صفت ٹھیک ہے اور رائیتو کے ذریعے سے مفعول ہونے کی صفت اور با کے ذریعے سے مزافلے ہونے کی صفت زید میں پیدا ہو رہی ہے اس لیے یہ تینوں عامل ہیں جس چیز کی وجہ سے معرب میں فائل مفعول یا مزافلے ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں کیونکہ جاہ فیل ہے اب فیل ہے تو اس کا فائل چاہیے نا جاہ فیل جب کوئی کام ہوگا زیدن میں فائل ہونے کی صفت پیدا ہوئی زیدن جاہ کا فائل ہے تو زید میں جو فائل ہونے کی صفت پیدا ہوئی کیسے ہوئی جاہ کی وجہ سے اگر جاہ نہیں ہوتا تو زید کو ہم فائل نہیں بنا سکتے جاہ فیل ہے تب ہی تو زید فائل ہے اس فیل کی وجہ سے تب ہی تو زید فائل ہے فیل ہوگا تو فائل ہوگا نا اب بندہ کام کرے گا تب تو فائل بنے گا اب کوئی کام کیا ہی نہیں فائل کیسے کہہ دیں ہم ٹھیک ہے تو جاہ کی وجہ سے زید میں فائل ہونے کی صفت پیدا ہوئی اس لیے جاہ جو ہے عامل ہے اس طرح رائیتو کی وجہ سے زید میں مفعول ہونے کی صفت پیدا ہوئی مفعول کیسے کہتے ہیں جس پر فیل واقع ہو میں نے زید کو دیکھا ٹھیک ہے تو اگر رائیتو ہی نہیں ہوتا تو زید میں مفعول ہونے کی صفت کیسے پیدا ہوتی اگر میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے دیکھا تو پھر زید مفعول کیسے بنتا میں نے زید کو دیکھا میرے دیکھنے کی وجہ سے زید مفعول ہوا نا میں نے اسے دیکھا اسی وجہ سے وہ مفعول ہوا اگر دیکھنا ہی نہ پائے جاتا تو زید مفعول کیسے ہوتا اگر دیکھنے کا کام اور دیکھنے والا ہی نہیں ہوتا تو زید پر کام کیسے واقع ہوتا جب کام واقع نہیں ہوتا تو زید مفعول کیسے ہوتا تو رائیتو کی وجہ سے زید میں مفعول ہونے کی صفت پیدا ہوئی اس طرح با کا معاملہ ہے کیونکہ با حرف جر ہے اور اس کی وجہ سے زید مجرور ہوا ٹھیک ہے ایسے تو زید کو ہم مجرور کہتے ہیں لیکن کچھ نوحات کے نزدیک اس سے مضافلے بھی کہتے ہیں تو باقی وجہ سے اس میں مضافلے ہونے کی صفت پیدا ہوئی اس لیے وہ با جو ہے عامل ہے اور جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو یعنی فائل ہونے کی صفت مفعول ہونے کی صفت مضافلے ہونے کی صفت اسے معمول کہتے ہیں اور جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں جیسے مذکرہ مثالوں میں زید اور اخن یعنی پہلی تین مثالوں میں زید اور دوسرے تین مثالوں میں اخن کیونکہ ان میں ان میں جو ہے یہ صفت پیدا ہو رہی ہے زید میں فائل ہونے کی صفت اور مفعول ہونے کی صفت اور مضافل ہونے کی صفت پیدا ہو رہی ہے اس وجہ سے زید جو ہے یہ معمول ہے اس طرح اخن میں بھی فائل مفہول اور مزافلہ ہونے کی صفت پیدا ہو رہی ہے اس لیے یہ بھی معمول ہے یعنی جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو یہ صفت سے مراد فائل مفہول اور مزافلہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جس پر عمل ہو اسے معمول کہتے ہیں ٹھیک ہے خیر یہاں جو یہ کہا گیا کہ جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں یہاں پہ قابل ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پہ معرب کا جو لفظ لگائے ہیں یہ قابل غور بات ہے اگر معرب کا لفظ نہ ہوتا تو میرے اعتبار سے زیادہ مناسب ہوتا ہے عامل اور معمول کی تعریف میں معرب کا لفظ نہ ہوتا تو زیادہ مناسب ہوتا کیونکہ عامل کی تعریف میں انہوں نے کیا کہا جس کی وجہ سے معرب میں فائل مفہول یا مزافیل ہونے کی صفت پیدا ہو اب دیکھئے جو جاہا حازہ رائیتو حازہ مرتو حازہ یہ مثال پیش کیے تھے تو اس میں حازہ کیا فائل نہیں بن رہا تھا حازہ فائل تو بن رہا تھا رائیتو حازہ میں بھی تو اس میں حازہ مفہول تو بن رہا تھا ٹھیک ہے حالانکہ وہ مبنی ہے مبنی میں بھی فائل مفعول اور مزافیل ہونے کی صفت ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ہے یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہم مفہول میں مخالف کا اعتبار کریں کیونکہ یہاں معرب کا ذکر ہے ہم کہیں مبنی کا ذکر نہیں ہے تو کیا مبنی نہیں ہوتا کیونکہ مفہول میں مخالف کا ہر جگہ اعتبار نہیں کیا جاتا اس لئے یہ بات درست ہے یہ تو ہے کہ معرب میں فائل مفعول اور مزافیل ہونے کی صفت ہوتی ہے معرب فائل مفعول اور مزافیل ہوتا ہے اب مبنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نہیں ہوتا لیکن مناسب یہی تھا کہ اس طرح معرب کا ربز بھی نہ لکھتے جس چیز کی وجہ سے جس چیز کی وجہ سے کسی اسم میں فائل مفعول یا مزافیل ہونے کی صفت بڑھا ہو اسم کا لبز کر دیتے تو زیادہ مناسب ہوتا ہے میرے اعتبار سے میرے ناقص علمے کے اعتبار سے خیر اعراب اب یہاں سے اعراب کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اعراب کسے کہتے ہیں جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں جس حرکت کے ذریعے سے یا حرف کے ذریعے سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں جیسے مذکرہ والا مثالوں میں زمہ فتحہ اور کسرہ ٹھیک ہے اسے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو پیس دو زبر دو زر ٹھیک ہے واؤ علیف یا زیدن زیدن زید میں یہ تینوں حرکتیں آئیں اور واؤ علیف یا یہ جو ہے اخن کے ساتھ تھی تو یہ یہ جو ہیں یہ اعراب ہیں جس حرکت یا حرف کے ذریعے سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں تو کیونکہ زید کا آخر حرکت کے ذریعے بدل رہا تھا اور اخن کا آخر حرف کے ذریعے بدل رہا تھا ٹھیک ہے اسی وجہ سے اب اعراب کی آگر قسمیں بیان کریں گے اعراب کی دو قسمیں ہیں اعراب الحرکت اعراب الحرف اعراب کی تقسیم معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے یعنی معرب کا آخر جو بدلتا ہے کبھی حرکت کے ذریعے بدلتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے بدلتا ہے اس کو بیان کیا کہ معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے اس لحاظ سے اعراب کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک اعراب بالحرکت اعراب بالحرف جو عراب زمہ فتحہ اور کسرہ کی صورت میں ہو اسے عراب بل حرکت کہتے ہیں جیسے پہلی تینمی سالوں میں یعنی زید کا عراب بل حرکت ہے جیسے پہلی تینمی سالوں میں زید کا عراب بل حرکت ہے پہلی تینمی سالوں میں زید کا آخر جو بدل رہا ہے اس میں حرکت بدل رہی ہے زید کے آخر کی حرکت بدل رہی ہے اس لئے زید کا جو عراب ہے عراب بل حرکت ہے اور جو عراب واو علیف پر یا کی صورت میں ہو اسے عراب بل حرف کہتے ہیں لہذا دوسری تین مثالوں میں اخن کا عراب بل حرف ہے دوسری تین مثالوں میں اخن کا آخر جو بدل رہا ہے یہ حرف کے ذریعے بدل رہا ہے اس لیے دوسری تین مثالوں میں اخن کا عراب عراب بل حرف ہے کیونکہ اس کے آخر میں حرف بدل رہا ہے اس لیے اس کا عراب عراب بل حرف ہے اب یہاں سے ایراب کی تقسیم بیان کر رہے ہیں معرب کا ایراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی پڑھنے میں نہیں آتا اوپر جو ایراب کی تقسیم بیان کیے حرکت اور حرف ہونے کے اعتبار سے کہ ایراب جو آخر میں بدلتا ہے وہ حرکت ہے یا حرف ہے اس اعتبار سے ایراب کی دو قسمیں ہیں ایراب بل حرکت ایراب بل حرف اب یہاں سے دوسرے اعتبار سے کہ ایراب کو ہم پڑھ پاتے ہیں یا نہیں اعراب کا تلفز کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس اعتبار سے اعراب کی تقسم کر رہے ہیں معرب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی نہیں آتا اس لحاظ سے بھی اعراب کی دو قسمیں ہیں معرب کے اعراب کو کبھی ہم پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھ پاتے تو اس لحاظ سے معرب کے اعراب کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک اعراب لبسی نمبر دو اعراب تقدیلی جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لبسی کہتے ہیں جس عیراب کا تلفز کیا جا سکے اسے عیرابِ لبزی کہتے ہیں لہٰذا پہلی تین مثالوں میں زیاد کا عیراب عیراب بل حرکت لبزی ہے پہلی تین مثالوں میں زیاد کا عیراب ہے یہ عیراب بل حرکت ہے کیونکہ وہاں پہ حرکت بدل رہی ہے اس لئے عیراب بل حرکت ہے اور کیونکہ ان حرکتوں کا ہم تلفز کر سکتے ہیں ان حرکتوں کو پڑھا جا سکتا ہے اس لئے وہ عیراب بل حرکت لبزی ہے ہے اور دوسری تین مثالوں میں اخن کا عراب بالحرف لبسی ہے اور دوسری تین مثالوں میں جاء اخو جاء اخوہو اپنے بیان کہتا کہ جاء اخوہو رائیتو اخہو مرتو بی اخیہی تو دوسری تین مثالوں میں جو ہے اخو کا عراب عراب بالحرف لبسی ہے کیونکہ اس کا آخر حرف کے ذریعے بدل رہا ہے اس کے آخر میں حرف کی تبدیلی ہو رہی ہے اس لئے یہ عراب بالحرف ہے اور اس حرف کی تبدیلی کو ہم پڑھ رہے ہیں اس عراب کو ہم پڑھ رہے ہیں اخوہو وہاں پڑھا جا رہا ہے اخہو علیہ پڑھا جا رہا ہے اخیہی یہاں پڑھا جا رہی ہے تو اس اعتبار سے یہ عراب لبسی ہے دوسری تین مثالوں میں اخن کا عراب بالحرف لبسی ہے دوسری مثالوں میں جو اخن کا عراب ہے یہ بالحرف لبسی ہے اور جو عراب پڑھنے میں نہ آئے اب عراب لبسی کے بعد عراب تقدیری کی تعلیم بیان کر رہے ہیں اور مثال پیش کر رہے ہیں اور جو عراب پڑھنے میں نہ آئے اسے عراب تقدیری کہتے ہیں جس عراب کا تلفز نہ کیا جا سکے اسے عراب تقدیری کہتے ہیں جیسے جا فتن رائیتو فتن مرتو بھی فتن دیکھئے تینوں صورتوں میں فتن اپنی حالت میں ہے جا کے بعد فتن فائل بن رہا ہے تب بھی فتن ہی ہے رائیتو کے بعد فتن مفول بن رہا ہے تب بھی فتن ہی ہے اور با کے بعد فتن مجرور بن رہا ہے تب بھی فتن ہی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے بظاہر بظاہر ہم اس کے عراب کو نہیں پڑھ پاتے اس کا عراب پڑھنے میں نہیں آتا تو اس لئے اس کا عراب جو ہے عراب تقدیری ہے جاء اب القومی رائیتو اب القومی مررتو بی اب القومی ان میں ان تینوں میں جو ہے ان میں بھی عراب لبزیں تقدیری ہے کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ یہاں پہ دیکھیں اب القومی میں تو ابو کا آخر واؤ بدل رہا ہے اور رائیتو اب القومی میں اب القومی تو علف پڑھنے میں آ رہا ہے دراصل کیونکہ قوم کے شروع میں علف لام ہے اب جب ملا کے پڑھیں گے نا تو واؤ کو نہیں پڑھیں گے اب القومی جاء اب القومی واؤ پڑھنے میں نہیں آئے گا تو جو پڑھنے میں آئے گا اسے عراب لبزی کہیں گے اگرچہ لکھا جا رہا ہے واؤ لیکن پڑھنے میں نہیں آتا اگرچہ علف لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا اگرچہ یا لکھی جا رہی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا اس لیے ان کا عراب جو ہے عراب تقدیری ہے لکھا تو جائے گا واؤ علف اور یا یہ تو لکھے جائیں گے لیکن پڑھنے میں کیوں نہیں آتے کیونکہ انہیں پڑھا نہیں جا رہا ہے اسی وجہ سے ان کا عراب اعراب تقدیری ہے ان میں پہلی تین مثالوں میں فتن کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے فتن میں جو اعراب ہے اعراب بالحرکت ہے اور یہ تقدیری ہے اور دوسری تین مثالوں میں اب ان کا اعراب بالحرف تقدیری ہے اب ان کا جو اعراب ہے بالحرف تقدیری ہے یعنی لکھا تو جا رہا ہے لیکن پڑا نہیں جا رہا ہے اس لئے تقدیری ہے انشاءاللہ فتن وغرہ کے تعلق سے مسجد وضاحت آگے پڑھیں گے فتن کا آخر کیوں نہیں بظاہر کیوں نہیں بدل رہا ہے اس میں رابط تقدیری کیوں ہے انشاءاللہ اس تعلق سے ہم آگے پڑھیں گے عامل کی اقسام جو عامل ہوتا ہے یعنی جس کی وجہ سے معرب میں فاعل مفعول یا مضافل ہونے کی صفت پڑھا ہوتی ہے اس کی کتنی اور کون کون سے قسمیں ہیں عامل کی اقسام جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لبزی کہتے ہیں جیسے اوپر کی مثالوں میں جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اوپر کی مثالوں میں جاہا اوپر کی مثالوں میں جاہا تھا یہ تینوں عامل کیونکہ پڑھنے میں آ رہے ہیں اس لئے یہ تینوں عامل عامل لبزی ہیں تو جو عامل پڑھنے میں آئے جس عامل کا تلفز کیا دا سکے اسے عامل لبزی کہتے ہیں اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل معنوی کہتے ہیں جیسے زیدن قائمون زیدن قائمون میں زیدن بھی مرفوع ہے قائمون بھی مرفوع ہے تو انہیں رفع دینے والا کون ہے ان کا عامل کون ہے زید مرفو کیوں ہے قائم مرفو کیوں ہے حالانکہ بظاہر کوئی عامل نظر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے اب عامل کون ہے آگے بیان کرتا ہے فائدہ صرف تین چیزوں کا عامل معنوی ہوتا ہے مبتدہ مبتدہ کی خبر اور فعل فعل مزار مرفو یہاں پہ درسل زیدن اور قائم زیدن مبتدہ ہے اور قائم مبتدہ ہے تو اس میں جو عامل ہے یہ ابتدہ عامل ہے مبتدہ میں ابتدہ عامل ہے اس طرح خبر میں بھی ابتدہ عامل ہے اس میں اختلاف ہے کہ مبتدہ خبر میں عامل کون ہے یہ اختلاف آگے پڑھیں گے جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مبتدہ خبر میں عامل ابتدہ ہے ایسا عامل ہے جس کا تلفز نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے جیسے جاہا زیدن میں جاہا عامل ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں زیدن میں جو عامل ہے اس کا ہم تلفز نہیں کر رہے ہیں اس لیے اس کا عامل عامل معنوی ہے اور قائموں میں بھی ایسا عامل ہے جس کا ہم تلفز نہیں کر رہے ہیں اس لیے اس کا عامل بھی عامل معنوی ہے صرف تین چیزوں کا عامل معنوی ہوتا ہے مبتدہ کی خبر فیل مزار مرفو ان تین چیزوں کا عامل معنوی ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی عامل ہوتے ہیں سب کے سب لبزی ہوتے ہیں سب کا تلفز کیا داتا ہے ان کے علاوہ باقی تمام معمولات کا عامل لبسی ہوتا ہے ان کے علاوہ جتنے بھی عامل ہیں سب کے سب لبسی ہوتے ہیں امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیر بکس میں سوال کریں انشاء اللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا انشاء اللہ عز و جل تمرین کی ویڈیو الگ سے بنائی جائے گی پہلے آپ خود سے تمرین حل کریں پھر ہماری ویڈیو سے چیک کریں کہ آپ نے جو جوابات دیئے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ